وَلَا كِبَطُ لِلْمُتَّقِينَ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک وعلى محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوتنا دن اللہ ان ترفعا وَيُذْكَرُ فِي حَصْمُهُ يُصَبِّهُ لَهُ فِي حَابِ الْغُدُوبِ وَالْآصَالِ رجال لا تُلْهِهِمْ تِجْعَرَتٌ وَلَا بَيُّنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّكَامِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَكَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَالِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُكُ مَنْ يَشَحَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اللَّهُ تَعْلَى دِهِ دَرَانْ دِهِ اندر اُنہا دِهِ بَارِ اندر اللَّهُ تَعْلَى نے یہ بہات بیان کیتی ہے اللہ پاک نے اجازت فرمائیے کہ اُنہا نُو بلند کیتا جائے اُنہا کَرَانْ دِهِ اندر اُس دَعْنَام ذِكَر کیتا جائے اُو دِوَاسِ پَقِعِزْگِ تَصْبِحِ بِعَانْ کردے ہیں سُبْدِ وَقَتْ بِعَا اور پِشْلِ پَحْرَانْ دَرْ بِی ایسے آدمی جننہا کوئی بڑی تجارت اور کوئی کاروبار کرنا اللہ تعالی زکرتوں غافل نہیں کردہ نماز ادا کرن تو بھی زکاة ادا کرن تو بھی اُنہا نُو غافل نہیں کردہ اُو ڈردے ہیں اِن اُس دِن کو لوں جس دن دے اندر یعنی قیامت علی دن میں چا دلتے اکھاں اُلٹ اُلٹ ہو جان گیاں اُو اِسْوَاسِ قَرَانْ وَبَادْ نمازی بن گئنے تاکہ اللہ تعالی اُنہا نُو بہترین بدلہ دے وے جو اُنہا نے عمل کی تے تے اپنے فضل تے جناب چون اللہ اور بھی زیادہ آنایت کرے گا اور اللہ رزقر اندہ جس نو چاند آئے بغیر حساب توں سب تو پہلے اللہ پاک دی تاریخ ہے سب تو اول بھی اور آخر بھی اللہ پاک دی ذات ہے اس بات تے سب اہلِ ایمان دا عقید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے کوئی چیز نہیں سی اللہ ہی اللہ سی باقی ہر شائع اللہ تعالیٰ نے بنائی اور جس وقت کائنات ختم ہو جائے گی آخر چرین والی بھی اللہ پاک دی ذات ہے او دی ذات چکم زوری کوئی نہیں زوال کوئی نہیں ہر وقت اللہ پاک دی ذات زندہ ہے جس اللہ تے قدی موت نہیں آئے گی ناؤسنوں اونگوں دیئے اور اس تو بعد پھر نیندہ بھی سوال نہیں پیدا ہو سکتا آسمانہ دی بھی ساریاں زمینہ دی بھی اللہ پاک حسادت فرما رہا ہے ہر نعمت میرے اللہ پاک دی ہر سمت اللہ پاک نے بنائی مشرق تے مغرب تے شمال جنوب تے اللہ دیں ہم حکومتنا چاہ رہی ہیں ہر مخلوق اللہ پاک دیتا بے ادا بڑے وسیع و عریض اللہ پاک نے آسمان بنائی اور زمین بنائی سانو بھی اللہ پاک نے زندگی بکشیے اور آخر انجام موت بھی اللہ پاک نے بنائی غرضے کے اللہ پاک نے اس حضرت انسان تے بڑے بڑے احسانات ہیں ساری مخلوق تے احسانات ہیں لیکن اللہ ہوتے کوئی نہیں کسی دا احسان وہ خوبیاں والے عظمتان والے دین والے بڑا ہی کرنی والے مشکلہ حل کرنے والے سہر دین والے نفع دین والے اولاد دین والے تے نا دین والا بھی اللہ ہے حکومت اللہ پاک دیئے جو کچھ کرنا ہے اللہ پاک نے اپنے ارادے نہ کرنا ہے میرے اللہ نے بنائے ہوئے ارادے ہیں کوئی طاقت نہیں دار سکتے بے شمار درود اور سلام بڑے ہی عظمت والے الفاظ نے درود اور سلام دیا بارشاہ انگنت بے بہا اللہ تعالیٰ نظر فرمائے اپنے سارے انبیات رسولت اور خصوصاً ایک ایمتی الفاظ اللہ پاک رحمتہ والے درود اور سلام والے اللہ ناظر فرمائے اپنے پیغمبر سید المرسلین امام النبیین سید الاولین والا آخرین سید ورد آدم جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دی ذات کرام ساڑا بھی اے یقید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ دے آخری نبی ہیں سچے پیغمبر ہیں آپ تو بعد ہون کوئی اگر دعویٰ نبوت رسالہ دے گرد چوٹھا بیمان انسان اللہ تعالیٰ آبد فرامین دے آبدیاں قیمتی قیمتی باتوں اللہ سنن دی اور پھر عمل کرن دی اللہ پاک توفیق آنے فرمائے اے مساجد مسجدان جنہ اندر اہل ایمان اہل اسلام پنج وقتی نماز ادا کرنے دے ازان دا احتمام دے دیگر اخراجات مسجد دے ادا کی تجند ہیں اے مسجدان بڑیاں پیاریاں مسجدان ہیں دنیا میں سب تم بہترین جگہ اے مسجد ہوں گی پا میں کنی کوئی قیمتی کوٹھی بنالا وے کوٹھا بنالا وے انو مزین کر دے ہر رنگ دن ہر چیز دن لیکن اپنی اصل کامیابی او او سمجھے گا پائے گا جدوں ازان سن کے ٹٹی پھڑی مسجد بچ آ کے بعد جماعت نماز ادا کریں کاروی کاروی یہ چیز نہیں ملے گی اے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے فرمان دے مطابق اے اللہ دے کر جنت دا باغ ہے ممولی مقام نہیں جنہ بنان مالے بنا دے رکم خرچ کر دے اپنا خون پسین کمائی ہوئی کمائی اس جگہ اتے لاندین کے مسجد بن جائے اے تھے اللہ باغ دا ذکر ہوئے نبی کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمائے اِذَا مَرَرْتُم بِرِعَاضِ الْجَنَّتِ فَرْتَو کہ اے میری امت جس وقت تُسی جنت باغ اندر جاؤ تے کھایا بیا کرو فرمائے اللہ نبی جنت باغ گئی تھے اصل باغ تے قیامت اللہ پاک جنت اہل ایمان و نصیب فرمان گئی تے ہو نسی دنیا ہوتے چال دے پھر نیا اے تھے باغ گیڑا جنت تھا فرمائے مساجد اے مسجدہ جنت باغ گات اے تھے بین نل اون نماز برن ازان کہن در سنان سنان تعلیمی سلسلہ جاری کرنال اے جنت باغ بندے اے تھے دل نو سکون ہوندہ شہرہ میں قسم پندہ میں جتے اللہ دے کاربان او تھے لوگ اون دے نماز پڑھ دے رب یاد کی تجن اے نجگ بڑی احتمام ہو رہے فرمایا اللہ دے نبی کھان پین کی یہ تھے کوئی میوے ہیں کوئی فرور دیا کوئی قسمہ ہیں فرمایا اے تھے بھی میوے ہیں جیڑے اس جنت مطابق نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک دا ذکر ہے سبحان اللہ والحمد اللہ وَلَا اِلَا اِلَّا اللہ وَاللَّا اَكْبَر اِجَنَّد مِوے ہیں کھائی اپی اکر اے اللہ دی تصویحات ہوں دی اللہ پاک اللہ سب تو اپنے کار پر چھڑ چھڑا کے آگئے ہیں تو اللہ پاک دا ذکر اس تو کوئی شای نہیں ذکر عظیم اے دی دین دی محبت پیدا ہوں دی بندہ نمازی بن جند آب ہی بنے گا گو اولاد نو کار والن بھی کبے گا بھائی اللہ دا ذکر کرو قرآن دی تلاوت کرو دل منور ہو جان گے اللہ یاد آئے گا اے ہو جا کام کارانچ کوٹھیاں میں نہیں لبدا جو سکون تیت منان اللہ دے کارو ملتا اس واس کار بنائے جان دی لوگ اللہ دی رضا دی خاطر بہت ساری رقم خرچ کر دی اے کار انج دی ہیں نفل نمافل گنجائش کارو موجود لیکن فرض دی آدھ گی اللہ دے کارو آکے آدھ کرنی چاہ دیے پنج وقتی نماز پاوے کنہ بھی انیرہ ہو جائے ماشاء اللہ روشن دے انتظام اندھے اندھیر بیٹ لوگ اللہ دے کاران نہیں پول دے اہند ایتھ نے جا کے فریضہ دا کر کیوں نبی علیہ صلی اللہ و السلام دا فرمان مبارک اے جو اللہ پا کے نے فرمایا بشر المشاہ نفی زورہ میں الہ المساجد بن نور تام یوم القیامت کہ خوش خبر ہی دے دے او نا خوش نصیب لوکانو جیڑے اندھیرہ میں چھ کروں نرم تے گرم بسرے بال بچہ چھوڑ کے محبتہ کاروالی چھوڑ کے اللہ دے کاروی چھوڑ دے وقت آکے نماز پڑھ چلے جندے نے خوش خبر ہی دے دے جدو قیامت نور نہیں کسے نو لبے گا ہر طرف اندھیرہ ہی ہوئے گا منافق پشتاندی رائے جنگے جڑے پنچ وقت سچے نماز نے اندھیرہ میں چاہ کے بعد نماز پڑھ تے جندے نے قیامت انہوں پورا نور ملے گا جو انہوں جنن طرف لیکن چلا جائے گا یہ ہے مقام اللہ دے کردہ پامے سادہ بن جائے پامے کوئی تذہین بھی ہو گئے اللہ دے کردہ میں چاہ کے اسنو آباد کرنا چاہیے تیر رہا ان کا لانی چاہیے خوش نصیب نے وہ جنہ دے کردہ دے قریب مست بن جان آنا بھی آسان جانا بھی آسان روشنہ انتظام کردینے صفہ بنان دینے اسنو ہر طریقے نال آباد کردینے تعلیمی سلسلہ جاری کردینے اللہ دے کر رہا آئی کجھ ہونا چاہیے ایتھ جیڑا بھی خرچ کر لما گے اوئی انشاءاللہ جمع ہو جائے گا کہ اللہ بہت زیادہ سواب آنا ہے ایک حدیث سچے بھی زکر ہوندائے من بنا للہ مسجد بناللہ لہو بیت انفر جنت جیسے بندے نے اپنے کولوں رقم لاکے اللہ دا کار تعمیر کر دیتا ہے اللہ تعالی بھی او دے وعا سے جنت اندر کار بنائے گا ایک دنیا میں چکار جیتھ اللہ اللہ ہو رہی ہے جنت دا کار رقم نہیں رکھ دا مارا بند جنے جو گبی کوئی مسجد چٹائی لے آکے بچھا دے کوئی روشی بل انتظام کر دے اگر بھی میں مسجد مسئلہ بیان کی تصیح آپ دا فرمان اے من اللہ کا جس آدم نے کندی لٹکا دیتی اللہ دے کار بل بل لات روشی انتظام ہوکے نمازی ساہ پہ چھان لانگے ایتھ کھڑا روشی انتظام کر دیتا ہے اللہ دے کار مجھ روشن لانی چاہی دی اندر تی شیو کوئی لائے کوئی خورش لائے لائے جیدو خراب ہوئے گا بل 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 سٹور ہونا چاہی اللہ دے کار دے کوئی دکت نہ پہ جیس آدمی نے کار روشی لٹکائی جب تک روشن ہندی روے گی وہ دباس سترہ ہزار فرشتہ بخش دی دعا کر گا جب تک روشن ہندی رو گی رحمت والے نورانی فرشتے دعا کر گی ناخوش نصیب بند کہ دس پندرہ بی سور بھی اللہ کے ٹوب لائے اللہ جی اللہ دے کار بے چلاو تیری قبر روشن ہو جا گی اللہ اتھے مزین کر دے تیری جگہ نو ہر طرف کٹا ٹوب اندھی رو گی لیکن جند دیاں روشن مہیا ہو جا جا بندہ ہو جی سات بینے اللہ دے کار بے کوئی چٹائی بچھا دیتی مسل لے آیا ہے پھوڑ لے آیا ہے کوئی دری لے آیا ہے کوئی غلی چال جنہیں جو گب یہ کر دے انہیں بچھا دیتی یہ بہت ستر ہزار فریشتہ دے رہے گا اے ہین اللہ دیکھا انہوں آباد کرنا چاہیے فی بیوت آز اللہ ان ترف ان کار دی بار چل دا حکم خوش خبری بے کہ انہوں بلند کیتا جائے یہ کمی بلند ہوں گے قرآن پڑھ دینا حدیث ترس دینا ترجمہ پڑھ بچے ہوں گے الف بات آس آپ بچے آ رہنے جا رہنے جمعہ دا انتظام درس انتظام اے حکم اللہ دے کار دی ریفت بلند گی اے ننو بلند کرو دروازے بند کر کے سارا دن کوئی آن دا کوئی نہیں کوئی یا مست میری کتیا میں سوئیے یہ بلند گی ہے خوش نصیب او لوگ او نا دے بچے اللہ دے کاروچ آ رہنے اخرجات پورے کر رہنے میٹ دے اخرجات پورے کر رہنے دل کھو کے رب دے کر دی خدمت ہو رہی یہ سب تو بڑی بات اے بندہ آپ پنج وقت نماز رون نکل آ رہے بڑی رون نکل آئے اللہ دے کارنو بنانا تعمیر کرنا آکے نماز پڑھنی جو آدمی اللہ دے کاروچ پنج وقت آوے آونا چاہید رجل ان قلب مؤلک بالمساجد اور مسجد جس آدمی دے دل اللہ دے کارن نل مؤلک لٹکے آیا بھائی کاروبار کر دا تعم ہو گیا ازان ہو رہی کوئی دیر چلیے بھائی نماز پڑھ ایک پڑھ کے جان چلیے بھائی نماز دے وقت ہو گیا ازان ہو گئی اللہ سب تو بڑھ اعلان ہو رہے آج جو لوگ کو اللہ دے کاروچ چاہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے نجات پا جاؤ گے نماز آکے پڑھ اللہ دے توحید گیت پاؤ دل رب دے مؤلک پنج وقت چو وقت مؤلک مؤلک لٹکے آویا ایتھوں پیشا نہیں ہٹتا تے کئی ماشاءاللہ سال سال بھی نہیں کاروچ اللہ دے ہوں دے کئی یا نیسیب نہیں ہوتے باہر ہو گئی مسجد انتظام ہو گیا جیسی انسان دا دل رب دے کارن مؤلک کاروال نوک تہم ہو گیا چلان نرم گرم بسرے چھڑ کے ٹھنڈے ٹھار پانی نل بزو کر کے اللہ دے کاروے چاہ دے گرم بھی آئے بار جیڑا ٹھنڈے پانی نل بزو کرے نہیں انہیں جو گریب کرانا ہے ٹھنڈے پانی نل بزو کردہ چہرہ پورا توندہ بام پوریا توندہ گٹے قدم صحیح توندہ رب دے کاروے چاہ رہے کتھے چل رہے بزو کر کے اللہ دے کاروے چل رہے کیوں اللہ دے نبی دا فرمان اے ایک دن اللہ دے نبی آرام کر رہے سو گئے سو گئے سو گئے صبح دی جماعت کرانے سے تشریف نہ لے آئے سیا با انتظار کردی رہے گئے وابا ٹیم لنگ گیا سورج آلی نہیں سے نکلیا اللہ دے نبی فورا باب از جماعت کرائی چھوٹی تک کہا لگے جائے آج میرے کلوں سن لو میں دیر کیوں کی تی ہے اس بھی دیر کارشان پاس مار مار از رشتان آلی نہیں سورج نکل درہ کو لیٹتے جانا اے تینوں گرم بسرا کتوں لبے بنے ٹھانڈ پڑی لیکن اے نمازی کے اندر ٹھانڈ پامے کی نہیں اول وقت با جماعت نماز جا کے پڑھ نہیں اللہ دیکھ آنال مولک اللہ نبی فرمان لگے میں جو سکتا ہویا ساں تے خوابج رابن الملاقات ہو گئی سونی اپنا دیدار کراؤں گے ایمان اللہ اللہ سانو بیو نبی چوکر سی آبا نے پوچیا سی اللہ رابن بیکھا گے فرمایا ہاں جی میں چند چڑی آو بے تے تسی بیکھو کوئی دکھت نہیں چھوٹا بیکھے اپنے پندل بیکھے شہر اللہ سارے کراؤں دے لوگ چند بیکھ کوئی دکھت کوئی نہیں ہندی ایمی کیام اطالد اللہ ایمان درم اپنا دیدار نصیب کراؤں گے اللہ سانو بیو چھوکر ہونا چاہیے اس طرح بگیر گل گے دیئے کائنا رب کاؤں رب کس طرح دے ساب تو بڑی دیمت انسان خان پینا لیا جن نیمت جد راب ساب پول جن تو نبی علیہ سلام نے فرمایا خواہ رب ملاقات ہو گئی رب نے میرے گل پچی میرے نبی فرشتے کچھ گلہ کر دے نہیں آپ اس پہ دس سو کی گلہ کر آپ نے فرمایا اللہ جی میں غیب کوئی نہیں جان دا منوں کی پتا ہو آپ فرما رب نے میں اپنا بے مثلات میرے کند یا اتے رکھ آ ہر شائع میں نظر آ گئی فرشتے کیڑیاں گلہ کر دے فرشتہ کال کبھی رب دست سکتے دل بے چوبات پاک کبھی رب دست سکتے علم دست سند کئی طریقے وہی آ رہی اللہ نے اپنا ہتھ رکھ میرے زین چھ گل آ گئی فرشتے کیڑیاں کیڑیاں گلہ پاک اللہ نے پھر پچھا میرے نبی میرے فرشتے بلاند جماعت فرشتے کیڑی گل کر رہی ہے فرشتے گل اے پہ کر دے کیڑ عمل جد نال بند دے گنا معاف ہون جان دے میرے سمجھ آگئی سانتے دنیا دی سمجھ ہون آگئی 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 پیسے لبن اللہ تعالی دین سمجھا رہے لوگ تو جنت کی میں لبن اپنے پیارے پیغمبر دے رہی جس زبان سچ بول دی دن بھی سچ رات بھی سچ خواب بھی سچ جوگ بھی سچ میرے نبی رہ ہر کم مٹھی جی کی اللہ کر دنے اللہ جی فرشتے گل لائے پہ کر دنے بند دے اے عمل کرن گے تے نا دے گنا معاف ہو جان گے دور چال کے بندہ پہلے دنے جا کے بعد مات نماز ادا کرنگا بندے دے گناہ معاف ہو جان خالی معاف نہیں منگی چل کے ہر رب دے چل لائے رب دے کر بڑی عزت دن والے انسان گناہ معاف ہون دے چل کے امریکہ جاؤ گناہ معاف ہون اپنی کوٹھی پہ جڑاؤ دفتر جاؤ جاؤ دنیا کو گناہ نہیں معاف ہون دے مفتو مفتی بندہ وضو کر کے اللہ دے چون دا دوروں آوے نیڑے آوے اس بندے دے گناہ معاف ہون دے جان دے اللہ جی جیڑا بندہ تھنڈے ٹھار پڑھ نل وضو کر کے وضو ترئی صحیح طریقے نل کردہ اس سباغ الوضو علی مقار دل نی کردہ پانی نو تھ لانتے لیکن انہ وضو بڑا مکمل تے سونا کیتا ہے جیڑا اندہ وضو کرے عوضے بھی گناہ معاف ہو جانتے اللہ دے کار بیٹھنا نماز پڑھ کے بیٹھنا اللہ دے ذکر کرنا اللہ دے کار علیہ انہ فضیل تو ہیں اس واس ماشاء اللہ آئے تشریف لے آئے اللہ ساڑھ آونا جانا بیٹھنا سننا سننا قبول و منظور فرمائے اللہ دے کار بڑی شان تے بڑی شوقت والے اللہ دے نبی بھی حجرت کر کے آئے مسجد کو با بنا گئے جی تے جائیے تے عمر دا سواب مل جائیے اس تو بعد جمعی دا احتمام گتا بنی سال مدینہ منور پہنچے او تھے سب تو پہلی بنیاد مسجد ہی رکھ آئی ایسا دی دولت اس تو بغیر کام نہیں بند مسلمان جتے بھی مسلمان چند رہی تھے ان او تھے ان اپنے کار بھی بنا مسجد ہوئی نبی اللہ نے فرمایا اللہ نے میرے امت سواب علی عمل پیش کی تے امت سواب علی عمال ہے میری امت اجر سواب علی کم اللہ نے پیش کی تے بڑے کدھرے نماز آگئی کدھرے روز آگئے کدھرے عمر حج آگئے کدھرے صدقہ خیر راہتا گیا بڑے بڑے نیکی دیکھ ہم کوئی ایک نہیں ماشاء اللہ بڑی جان دے او نا عمل اللہ نے ایک اے بھی عمل پیش کی تا حتی الکزہات یخرج راج من المسجد حتی کہ مسجد جان رابج کوئی ایک تنکا پیا ہو ایسی چوکت مسی تنبار لے گیا ہو بھی اللہ نے میرے اٹھے پیش کر چکے اے نا اے مسجد احتمام اے تنکا لب جائے ان بھی پھڑو اللہ دے کار کار بار جا سٹھ دیو اللہ کار دی صفائی کر لنی چاہی دی بڑا احتمام کر دینا چاہی دی اے تنکا احتمام کرنی چاہیے دینے ماشاءاللہ جی ربانی سب تشریف لائے بس ماشاءاللہ جی اللہ جو میں سن سنا بھئی اللہ عمل دی تفیق احتمام وآخر دابانا نیلحم دبی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربانی 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 ربانی